بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر دلچسپ قسم کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں بالخصوص ڈی جی آئی اس پی آر کے جانب سے چند روز پہلے پریس کانفیس کی گئی اس پریس کانفیس کا شور ہے ابھی تک سنائی دے رہا ہے اور یہ بتانا بالکل ضروری ہے کہ وہ جو پریس کانفیس ہے وہ اب حکومت کے گلے پڑی ہوئی ہے اور تحریک انصاف اس پریس کانفیس کے اندر جو حکومت کی جانب سے یا بی جی آئی اس پی آر کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی کہ نو مئی کے واقعات کی اوپر ازادانہ کمیشن بنایا جائے اب وہ پیشکش جو ہے وہ گلے پڑی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی اب مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی رہنوا پریس کانفیس کرتے ہیں اور خوب لطارتے ہیں فارم سنتالیس کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی حکومت اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بہت پریشان ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد چھے اور جو سیاسی نماتے ہیں انہوں نے بھی اس پریس کانفیس کو مسترد کر دیا ہے اور اب تحریک انصاف تو بالکل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کشتیاں جلا کر معاملے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی آج پریس کانفیس ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس کی اپ ڈیٹ فرام کریں گے اور حکومت کے لیے کیوں مشکلات ہیں اس کا بھی یاد ذکر کریں گے سب سے پہلے تو ان سب دوستوں کا شکریہ جن لوگوں نے میرا چینل ریکاور ہونے کے اوپر مجھے مبارک بات دی اور آپ کی نیک تمناؤں کا بہت شکریہ کچھ لوگ ہیں جو شاید ہیکنگ وغیرہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ خیر کرے گا ان کا مقابلہ جاری رہے گا آغاز کرتے ہیں ناظرین چند روز پہلے ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے ایک ہنگامی اور بھرپور قسم کی پریس کانفیس کی گئی اور اس میں نو مئی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو قرار دیا اور تحریک انصاف کو انہوں نے ایک انتشاری سیاتی جماعت کے ساتھ ایک انتشاری گروہ سے گردانہ اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی ہاں البتہ یہ معافی مانگتے ہیں اور صدق دل سے یہ بات یہ وعدہ کرتے ہیں یہ پتہیہ کرتے ہیں کہ وہ ملک میں تعمیری سیاست کریں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاتی جماعتیں یعنی حکومت جو ہے وہ بات کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ پیشش کی کہ آئیں اگر آپ کمیشن انکواری کمیشن بنوانا چاہتے ہیں اس کے اوپر یا پھر جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں تو بنوائیں لیکن جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ساتھ میں دوہزار چودہ کے دھرنے کے مقاصد بھی دیکھے پی ٹی وی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کو بھی دیکھے آئی ایم ایف کو لکھی کے خط کو بھی دیکھے بجلی کے بلوں کو جلانے سے متعلق معاملات کو بھی دیکھے اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے روزانہ کی بنیاد کی اوپر بڑا خوفناک ردعمل سامنے آ رہا ہے اور نو مئی والے دن تحریک انصاف نے اس دن کو جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر منایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا جو فوٹیجز ہیں وہ کہاں ہیں وہ مانگی گئی اور ساتھ میں سائفر معاملہ ہو جو مینڈیٹ چوری ہو یعنی کلیکشنز کی دھاندلی ہو اس سارے معاملات سمیت جو حکومت ہٹائی گئی اور اس کے بعد جس طریقے سے حکومت دوسری بنوائی گئی اور جس طریقے سے پاکستان کو معاشی صورتحال درپیش ہے ان سب کی بھی تحقیقات کا انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا لیکن اس پریس کانفیس کو تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی نے پہلے ریجیکٹ کیا پھر تحریک انصاف نے ریجیکٹ کیا اور پھر جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کبر پریس کانفیس کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کا تو رییکشن آئی رہا تھا آج بھی بڑی سخت قسم کی پریس کانفیس کی ہے پی ٹی آئی کے ترجمان راوف حسن نے اور ساتھ میں شعب شہین صاحب تھے انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی پریس کانفیس کی ہے اس کا بھی حوال بتائیں گے لیکن ساتھ میں جو چھے بڑی سیاتی جماتیں ہیں پی ٹی آئی کے بعد انہوں نے بھی ڈی جی آئی اس پی آئی کی اس پریس کانفیس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ پریس کانفیس کیوں اب ان کے گلے پڑھنے والی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو پریس کانفیس جنہوں نے ریجیکٹ کی ہے آج جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ناظرین ان کی ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے جس کی وہ چیئر کرتے ہیں محمود خانہ چکزئی صاحب اور اس کے بعد جو ایک پریس لیز جاری کی جاتی ہے جو علامہ جاری کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفیس ہے اس کو سرحان ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فیصل آباد اور کراچی کے جو جلسے جہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کرنے ہیں ان کی جو انتظامی اجازت نہیں دے رہی تو پھر عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا وہ کلاک جو پر تشدد کی بھی مضمت کی کسانوں کے اوپر حملوں کی بھی مضمت کی گئی اور جو کسانوں کے ساتھ پنجاب میں برقصود جو کسانوں کے ساتھ ان کے مسائل در پیش ہیں ان کی بھی مضمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو پریس کانفیس کی گئی ہم اس کو مسترد کرتی ہیں یہ پریس کانفیس کس کس سیاتی جماعت میں مسترد کی ہے سنیت آدھ کونسل اس نے پریس کانفیس مسترد کی ہے پہلے پاکستان طریقہ انصاف بہت اور الگ سیاتی جماعت مسترد کر چکی ہے پختون خاملی امامی پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے بین پی مینگل نے ریجیکٹ کیا ہے ایم ڈیوی ایم اور ایم ڈیوی ایم نے بھی اس پریس کانفیس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اسی قسم کا ردعمل سامنے آئے لیکن کھل کر وہ یہ نہیں کہا کہ ہم اس پریس کانفیس کو مسترد کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا صاف شفاف انتخابات کے اوپر کسی قسم کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اسٹیبلشمن کا جو رول آئی نہیں ہے وہ ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ جمعیت علمہ السلام مولانا فضل الرحمان صاحب میں تو بڑا سخت قسم کا کی جو بات ہے وہ کی ہے اور اس پریس کانفیس کو نہ صرف انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہیں جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں جائیں میں آئی ایس آئی چیف سمیت میں آر بی چیف سب کو جانتا ہوں ہمیں نہ ڈرائیں ہمیں نہ ڈھمکائیں اگر آپ کو وردی کی ایشیو ہے تو انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے پھر کلنے ہم ادھر ہیں اور قبیلی علاقوں سے انہوں نے مطالبہ کیا مولانا فضل الرحمان نے کہ وہاں سے آپ فوج کو نکلنا ہوگا مولانا فضل الرحمان کا بڑا سٹرانگ سخت قسم قرد میں عمل آئے اور اسی طرح سے ہی جو تحریک انصاف ہے وہ بھی بڑی ہی سخت ہو رہی ہے میں نے اپنے گزشتہ علاق کے اندر بھی یہی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی اب اگریسیو مود کے اندر آ چکی ہے جارہانہ حکمت عملی آ چکی ہے وہ جارہانہ حکمت عملی جو کہ عمران خان جب جیل کے اندر نہیں تھے باہر تھے تب پی ٹی آئی اس طرح سے جو اگریسیو قسم کی سیاست ہے وہ کر رہی تھی مقابلہ کر رہی تھی اور رییکشن دے رہی تھی ہر معاملے کے اندر اور اس رییکشن کو بڑا سیریسلی لیا بھی جا رہا تھا لیکن جیسے ہی خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی ایک کمپرومائز قسم کی سیچویشن کے اندر چلی گئی جو لیڈرشپ بھی وہ بھی کھل کر سامنے نہیں آتی تھی اب لیکن حالات ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں بالخصوص نو مائی دوہزار چوبیس کے میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اور پھر جو ججز کے خط اور پھر تمام ہائی کورس اور کچھ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی جس قسم کا ردعمل اور ریمارک سامنے ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آئین اور قانون کی بالا دستی کی طرف جو ججز ہیں وہ اپنا رول پلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تحریک انصاف بھی آپ یوں کہہ سکنے کہ جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ مجیدہ لیڈرشپ ہے وہ بھی پھر سیریس ہوگی اور انہیں کشتیاں جلا دی اور کہانی جو ہے وہ تیز کر دی اور جو خان صاحب کہہ رہے تھے اسی پیس کے تحت آگے بڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا روزانہ کی بنیاد کو پریس کانفنس ہوتی ہے آج بھی پی ٹی آئی کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں راو فزن صاحب اور پی ٹی آئی کے سلام آباد کے خلقے سے امیدوار تھے شویب شہین صاحب انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفنس کی ہے اور اس پریس کانفنس میں انہوں نے بڑی اہم اور کھلی کھلی باتیں کی ہیں اور یہ ڈیمانڈز کی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ انکوائری کمیشن منایا جائے جو پیشکش ڈی آئی اس پی آئی کے طرف سے کی گئی تھی اس کی جواب میں انہوں نے رو فزن صاحب نے کہا کہ چند روز پہلے یہ پیشکش کر دی گئی لیکن اب تب سے لے کر اب تک خموشی ہے انہوں نے کہا ہم معاملے پر خموش نہیں رہیں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور ہم اپنا جو جو انکوائری کمیشن ہے جو اپنا مطالبہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھتے رہیں گے دو ہزار چودہ کے دھرنے کی بات آپ کرتے ہیں بلکل تحقیقات اس کی ہونی چاہیے باقی معاملات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن سائفر آیا تھا اسے چھپایا گیا یا پھر جو معاملہ ہے اور سائفر کس کا کردار تھا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پھر ریجیم چینج کیا گیا اس کے اندر کس کس کا کیا کردار تھا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پھر آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو پی ٹی آئی کا جو منڈیٹ ہے وہ چرایا گیا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آج ادھا کہ آپ معافی مانگیں یا معافی مانگوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کیا زیاہ مشرف نے جو مارسلہ لگایا تھا اس پر قوم سے معافی مانگی تھی کیا ملک کو جو دو لخت کر دیا گیا تھا یعنی کہ جو بنگال پاکستان سے علاق ہو حالانہ بنگلہ دیش بن گیا کیا اس کی اوپر بھی معافی مانگی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایپٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ پبلک کیوں نہیں کی گئی کیا اس کی بھی انکوائری نہیں ہونی چاہیے پھر حمود الرحمان کمیشن کی جو ریپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی کیا اس کی اوپر بھی انکوائری نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو پشاور میں سانحہ آرمی پبلک سکول ہوا تھا جس میں بچے اور جو ٹیچرز جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے کیا اس کے اوپر بھی کوئی انکوائری ہوئی ہے یا پھر اس پر بھی کسی نے معافی مانگی ہے تو انہوں نے بڑی واضح طور پر یہ کہا کہ نہ تو ہم معافی مانگنے والے ہیں بلکہ آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کہا ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ چورایا گیا آئین کے اوپر جب تک عمل درامت نہیں ہوگا اور جب تک آئین کے تحت تمام ادارے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تمام ادارے اپنا کام آئینی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا نہیں کریں گے تب تک ملک نہیں چل سکتا اور جو سیاسی استحقام ہے وہ بھی نہیں آ سکتا اس کے علاوہ شویب شہین صاحب نے بھی بڑی سخت قسم کی پریس کانفنس کی انہوں نے کہا کہ دی دی آئی اس پی آر کا جو پریس کانفنس تھی انہوں نے کہا جب آپ سیاسی بھاشن یا سیاسی تقریر کرتے ہیں یا سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو پھر جو فوج ہے وہ پھر حلف کی اور آئین کی جو ہے وہ خلاف وردی کرتی ہوگی آئین کی خلاف ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتا ہمارے نتائج جو وہ تبدیل کر دیئے گئے اور بی جی آئی اس پی آر صاحب یہ پریس کانفنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو سات فیصد ووٹ پڑا ہے ہمیں ہی دے دیں ہم آپ سے بہتر انٹیلیجنس ہم آپ کو بہتر انٹیلیجنس کر کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے وہی جو تحریک انصاف کے ساتھ آٹھ فروری کلیکشن سے پہلے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہوا اس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے نوے فیصد امیدواروں کے جو نومنیشن پیپر سے ہم وہ رجیکٹ کروا دیئے گئے اور جو جیت جو بعد میں جو امیدوار بن گئے پھر ان کو بھی ہروا دیا گیا فارم سنتالیس کے اوپر تو بہرحال ایک بھرپور قسم کی پریس کانفنس ہوئی اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف اس ایشیو کو لے کے جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی طرف سے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک لوس بال ماری گئی ہے پی ٹی آئی اب اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نعمت کے طور پر لے رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر اب گفتگو کر رہی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں فارم سنتالیس کے جو حکومت ہے اس کے لئے مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی اور یہ چیزیں بڑھتی ہوئی آپ کو دیکھیں گی بھی شہی یہ تھا آج کا بھی علاقہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ